بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم حسن اکوی اور ہم ڈسلس کے رہے ایف ایسی پار ٹو میتیمیٹکس چیپٹر نمبر ون فنکشن اینڈ لیمٹ کے بارے میں ہمارا پہلا ٹاپک فنکشن کے بارے میں ڈسکریشن چر رہی ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹائپس آفا فنکشن کو سٹارڈ کیا تھا اور ٹگرومیٹک فنکشن تک ہم ڈسکریشن کر چکے ہیں آج ہم فنکشن کی فردہ ٹائپس کے بارے میں ڈسکریشن کریں گے جن میں سے پہلی ہمارے پاس ہے انوارس ٹگرومیٹک فنکشن تو انوارس ٹگرومیٹک فنکشن کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ویڈی نوٹ ایم ڈیفائن ڈا انوارس ٹگرومیٹک فنکشن ایس فالوز کیسے پہلے نمبر پہ سائن کا انوارس کیسے ہم دیفائن کرتے ہیں y is equal to سائن انوارس آف ایکس وی ہمارا سائن انوارس آف ایکس کے ایکول ہوگا اگر ایکس ہمارا سائن وائی کے ایکول ہو تو پھر وائی کیسے آگا آپ رائٹ سائٹ پہ لے کر جائیں تو یہ بنے گا سائن انوارس آف ایکس اگلی کننشن بڑی امپارٹنٹ ہے یہ جو ہمارے پاس وائی ہے دیکھئے سائن انوارس ڈیپینڈ کرتا ہے اس فنکشن پہ یہ فنکشن اگزیسٹ کرے گا تو انوارس اگزیسٹ کرے گا یہ جو میرے پاس وائی ہے جس کو ہم اس فنکشن کا ڈومین کہہ سکتے ہیں وائی is from منفی پائی بائی ٹو ٹو پائی بائی ٹو وائی ہمارا منفی نینٹی ڈگری سے لے کر پلاس نینٹی تک ہوگا اور جو ریج ہمارے ہوگی ایکس اس کیس میں ہمارے پاس جو ریج ایکس ہے وہ منفی ون پلاس ون کے درمیان میں ہوگی انوارس میں ایکس ہمارے پاس ڈومین ہے اور وائی ہمارے پاس ریج ہے تو انوارس کے لحاظ سے ڈومین ہماری منفی ون سے لے کر پلاس ون تک ہوگی اور ریج ہماری منفی نوے سے لے کر پلاس نوے تک ہوگی ڈومین کے لحاظ سے اس فنکشن کے لحاظ سے ہمارے پاس وائی ڈومین بنے گا ڈومین منفی نوے سے لے کر پلاس نوے تک ہے اور جو آپ کے پاس ریج ہوگی وہ منفی ون سے لے کر پلاس ون تک ہیں سیمیلرلی کاز کے انفرس کیا ہوگا اگر آپ کے پاس ایکس کاز وائی کے ایکول ہو تو پھر وائی کس کی ایکول ہوگا کاز انفرس آف ایکس اس کا بھی اگلا پار بڑا امپارٹن ہے یہاں پہ یہ جو دومین وائی ہے اس فنکشن میں وائی دومین ہے تو وائی زیرو سے لے کر پائی تک ہوگا اور ایکس جو کہ آنسر آئے گا ریج ہوگی منفی ون سے لے کر وان تک آئے گی ان دونوں پوائنٹس کو ذرا اہم پوائنٹ ہے ان کو سمجھے ہم نے پیچھے ہی چپٹر نمبر ٹین میں چپٹر نمبر ٹین ایف ایسی پارڈ ون اس میں ہم نے پڑا تھا یا پریویس جو ہم نے ٹی گرومیٹک فنکشن ابھی اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو دومین ہوتی ہیں کس کی سائن کی دومین ہوتی ہے سیٹ آف دا ریئر لمبر سائن کی دومین ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیٹ آف دا ریئر لمبر اور سیمیل علی جو کاز کی دومین ہے سیمیل علی ہمارے پاس جو کاز کی دومین ہے وہ بھی ہوتا ہے سیٹ آف ریئر لمبر یہ سائن فنکشن کی دومین اور ساتھ ساتھ کاز کی جو دومین ہے وہ ہمارے پاس ریئر لمبر ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ دومین کو سائن کی دومین منفی نوے سے لے کر پلس نوے تک کاغر کی ٹومینز زیرو سے لے کر پائے تک کیوں لے رہے ہیں یہ سب سے بڑا اور اہم کوئسن ہے مثلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر فنکشن کا انوارس اگزیسٹ نہیں کرتا ہمارے پاس انڈیکٹے فنکشن ہے اس کے بعد وانوار فنکشن ہے آنٹو فنکشن ہے بائیڈیکٹیف فنکشن ہے تو یہ ہمارے پاس فائیو ٹائپ کے into فنکشن ہے فائیو ٹائپ کے فنکشن ہیں ہر فنکشن کا انوارس نہیں ہوتا کس کا انواز ہوتا ہے بیسکلی ہمارے پاس بعی جکٹیب کا انواز ہوتا ہے یعنی ایسے فنکشن کا انواز ہوتا ہے جو ون ون بھی ہو ساتھ ساتھ آن ٹو بھی ہو فار ایزمپل میں یہاں پہ فنکشن منا تو ون ٹو تری فور فائیو سکس اب یہ جو فنکشن ہے ون کو آپ سکس کے ساتھ ملا دیں ٹو کو فور کے ساتھ ٹری کو فائیو کے ساتھ تو بعی جکٹیب ون ون ہوتا ہے بائی جیکٹیو ون ون بھی ہوتا ہے آن ٹو بھی ہوتا ہے ون ون کا مطلب یہ کہ ریج میں ریپیٹیشن نہیں ہوتا آن ٹو کا مطلب سیکنڈ سیٹ کا ہر ایلیمنٹ فاسٹ میں سے کسی نے کسی کا ایمیج ہوتا ہے سو بائی جیکٹیو کا انورس ہوتا ہے باقی کسی کا بھی انورس نہیں ہوتا فارجمبل اگر میں اس کو ان ٹو بنا دوں اب دیکھیں جب میں انورس لوں گا یہ خود فنکشن ہے لیکن جب میں انورس لوں گا ریج بن جائے گی ڈومین تو ڈومین کا ایک ایلیمنٹ سیون کسی سے ملا ہوا یعنی سیون کا کوئی بھی ایمیج نہیں ہوگا فور فائیو سیکس سیون ون ٹو تری اب آپ دیکھیں فور کس کے ساتھ ملا ہوا تھا فور ٹو کے ساتھ ملا ہوا تھا فائیو کس کے ساتھ ہے فائیو طریقے ساتھ ہے اور اس کے بعد ون سیکس کے ساتھ ہے تو ساتھ بچ گیا ڈومین میں ایک ایلیمنٹ بچ گیا جس کا کوئی بھی ایمیج نہیں ہے تو یہ میرے پاس فنکشن نہیں بنے گا شارٹلی میں بولتا ہوں باقی آپ ایف ایسی ٹینٹھ چپٹر میں یہ چیزیں موجود ہیں آپ میرا وہاں سے لیکچر دیکھ سکتے ہیں شارٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سائن کی ڈومین ہوتی ہے ریال نمبر لیکن یہاں پہ منفی نوے سے لے کر پلس نوے تک اس وجہ سے لے رہے ہیں اگر ہم ریال نمبر لیتے ہیں تو سائن کاز ٹین سیکنڈ کو سیکنڈ یہ ہمارے پیریارڈک فنکشن یہ اپنی ویلیو ریپیٹ کرتے ہیں یعنی ریج بار بار دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خود تو فنکشن ہوتا ہے لیکن اس کا انوارس فنکشن نہیں بنتا تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں جہاں سے ریپیٹیشن سٹالٹ ہوتا ہے وہی سے ہم کٹ لگا دیتے ہیں یعنی آپ دیکھیں سائن زیرو پہ زیرو ہوتا ہے سائن تھلٹی پہ سائٹ پہ زیرو پہنٹ ایٹ نینٹی پہ ون ون ٹوینٹی پہ پھر زیرو پہنٹ فائیو اس کا مطلب نینٹی سے آگے ریپیٹیشن آتا ہے رینج میں جب رینج میں ریپیٹیشن آئے گا رینج انوارس میں بنے گی ڈومین اس طرح سے مارے پاس خود تو یہ فنکشن بنے گا اگر ہم نوے سے آگے چلتے ہیں تو اس کا انوارس فنکشن نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم اس کی ڈومین کو ریسٹیکٹڈ ڈومین یا اس کو بولتا ہے پرنسپل ڈومین فکس کر رہے ہیں سیمیلالی زیرو منفی تلٹی منفی فارٹی فائیو منفی سیسری منفی نینٹی یہ جو ویلیوز آتی ہیں منفی نینٹی سے جب ہم پیچھے چلتے ہیں منفی وان ٹوینٹی پہ جاتے ہیں تو یہ ویلیو منفی 0.8 سے واپس ریپیٹ ہوتی ہیں تو جہاں سے ریپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ ہم کٹ لگا جاتے ہیں کیوں کیونکہ ریج میں ریپیٹیشن ہانے سے فنکشن کا انورس اگزیسٹ نہیں کرتا سیم کیس ہے ہمارے پاس کارز کے لحاظ سے کارز خود فنکشن ہے اور اس کی ڈومین ہوتی ہے ریئر لنبر بٹ مسئلہ کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب ہم وان ایٹی سے آگے چلتے ہیں ڈومین آگے لیتے ہیں تو ہمارے پاس 0 سے لے کر 180 تک جو ویلیوز آئی تھی وہی ویلیوز ریپیٹ ہونے لگ جاتے ہیں یعنی رینج میں جواب میں ریپیٹیشن آتا ہے جب رینج میں ریپیٹیشن آتا ہے اگر اس کا انورس لیں گے تو خود تو فنکشن ہے لیکن اس کا انورس فنکشن نہیں بنے گا اگر رینج میں ریپیٹیشن نہ ہو پھر خود بھی فنکشن اور اس کا انورس بھی فنکشن تو رینج میں ریپیٹیشن کو کٹ کرنے کے لیے ہم نے کارز کی جو ڈومین ہے اس کو فکس کر لیا بھی آپ میں because ہم 0 سے سٹارڈ کریں گے 180 تک لیں گے نہ 0 سے پیچھے جائیں گے نہ آگے تاکہ ہمارا اس کا inverse اگزیسٹ کر جائے اوکے تو یہ بس سمجھانے والی تھی جو کہ میں نے کوشش کی کلیر کروانے کی تو یہ اس پر depend کہتا ہے inverse بھی اگر x sin y کے ایک والا ہو تب یہ inverse آئے گا اور وہ بھی یہ condition ہے کہ y اگر آپ منفی نوے اور پرس نینٹی کے درمیان لیتے ہیں تب inverse آئے گا مگرنہ inverse نہیں آئے گا خود فنکشن ہوگا یہ لیکن اس کا inverse فنکشن نہیں ہوگا سیمیلرلی یہ کارڈ inverse بھی اس کارڈ پر depend کرتا ہے سو یہ فنکشن ہے اگر آپ domain 0 سے لے کر 180 تک fix کرتے ہیں تب اس کا inverse ہوگا مگرنہ یہ خود تو فنکشن ہوگا بٹ اس کا inverse exist نہیں کرے گا سیم case part 10 inverse y equal to 10 inverse ہوگا اگر x 10 y کے ایک وال ہو اب y ہے جہاں پہ منفی نینٹی ٹو پلس نینٹی تو اس میں y کو آپ کو fix کرنا پڑے گا منفی نوے سے لے کر پلس نوے تک بگرنہ آپ کی پاس یہ خود فنکشن ہے اس کا inverse فنکشن نہیں بنے گا تو اسی طریقے سے آپ ان کے یہ تری سٹینڈر فنکشن ہیں ان کے ریسی پروکل یعنی سیکن کو سیکن اینڈ کارڈ کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ایف ایسی پارٹ ون چیپٹر نمبر تھلٹین کے اندر ڈیٹیل سے ان سب کی باتیں موجود ہیں کہ فنکشن کی ڈومین کیسے ہمیں fix کرنی پڑتی ہے پورا چیپٹر اسی پوائنٹ کے گلد گھومتا ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے exponential فنکشن یہ تو بڑا سیمپل سا فنکشن ہے ایک ایسا فنکشن جس میں وریابل ایکسپوننٹ میں آجائے پاور میں آجائے it is known as exponential فنکشن a function in which the variable appears as ایکسپوننٹ پاور میں is called exponential فنکشن for example ایکی پاور ایکس ہے ایکی پاور ایکس ہے تو کی پاور ایکس ہے ایکی پاور ایکس لاغ آف ٹو ہے اس طرح کے جتنے بھی ہمارے پاس فنکشنز ہیں ان کو بولتے ہیں exponential فنکشن بٹ یاد رکھے گا exponential فنکشن میں ہمارے پاس جو بیس ہوگی وہ کانسننٹ ہوگی پاور میں میری ایبل ہوگا اگر آپ کے پاس یوں ہے یعنی ایکس کی تو اس طرح کا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے algebraic function یہ کیا ہے algebraic function اور اگر اس کو یوں لگ لے ٹو کی پاور ایکس یہ بن جائے گا exponential function اوکے نیکس نام بارے پاس definition کیا ہے نیکس definition ہے آپ کے پاس logarithmic function تو نام سے یہ واضح ہے کہ اگر ایکس اے کی پاور y کے ایکول ہو یعنی اگر آپ کے پاس ایک exponential function ہو then y is equal to اب آپ نائنٹھ کے ناس میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اب وہ سیٹ پہ اگر آپ لاغ اپلائی کرتے ہیں ادھا لاغ x لیتے ہیں تو یہ اپس میں interchange ہو جائے گا یعنی y وہاں پہ چلا جائے گا اور x یہاں پہ آ جائے گا تو کیا ہے آپ کے پاس اگر آپ لاغ لیتے ہیں تو y وہاں پہ چلا جائے گا x یہاں پہ آ جائے گا یہ نہیں بن جائے گا log of x to the base a log of x to the base a equal to y یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس یہ exponential form ہے تو آپ اس پہ لاغ اپلائی کریں تو یہ نمبر اور یہ interchange ہو جاتے ہیں y ادھا آ جائے گا x ادھا آ جائے گا shortly power نہیں بنے گا آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ ایک سیدھا آ جائے گا تو اوپر x a تو آپ پڑھتے ہیں y equal to log of x a we are اب اس میں کیا ہونا چاہیے اے کو positive ہونا چاہیے positive میں سے one نہیں لینا چاہیے چونکہ one پہ یہ ختم ہو جائے گا zero ہو جائے گا تو one نہیں لینا چاہیے اے کو آپ one نہیں لے سکتے باقی جو مرضی لیتے رہے ہیں positive میں سے یعنی zero point one zero point two one zero اور one کے درمیان بھی لے سکتے ہیں one سے اگلے نمبر بھی لے سکتے ہیں one نہیں لے سکتے اس کا لاغرہت میں ایک فنکشن off x تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے لاغرہت میں ایک فنکشن کہلاتا ہے if a is equal to 10 اب سوال ویسے یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے one یہاں پہ کیوں نہیں لیا اصل میں مسئلہ کہے کہ x is equal to a raise to power y تو y میں zero نہیں لے سکتا y میں zero اگر لے بھی لوں تو میرے پاس x کی ویو کیا آتی ہے one تو اگر میں x میرے پاس one آتا ہے a b one لے لوں تو میرے پاس یہ result آ جائے گا zero تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ result میرا کیا ہے گا zero اگر میں x one لیتا ہوں اگر a one لیتا ہوں x b one آ جائے تو پھر میرا result آئے گا zero جبکہ y zero ہو نہیں سکتا y ہمارے پاس کبھی بھی zero نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس a کو ہم نے بان نہیں جانا اوکے کار لگر ایس میں function of x if اگر یہاں پہ اے آپ 10 لے لیتے ہیں جس کو بولتا ہے common log یہ آپ نوٹیشن یوز کرتے ہیں اس کا مزلہ اس کی بیس ٹین ہے which is known as the common logarithm of x if اگر a equal to e لے لے then we have log of x to the base e written as natural log of x which is known as natural log of x next ہمارے پاس ہے hyperbolic function تو یہ جو ہم نے exponential function ابھی define کیا اسی کی بیس پہ ہم hyperbolic function define کیتے ہیں hyperbolic function بلکل ایسے define کی جاتے ہیں جس طرح آپ trigromatic function define کیتے ہیں یعنی ان کی جو properties ہیں بلکل وہی properties ہیں جو کہ آپ کی پاس trigromatic کے اندر ہوتی ہیں البتہ ہم اس کو with the help of exponential function define کرتے ہیں تو آپ کی پاس sign hyperbolic اس کی کو لگتا ہے e کی power x minus e کی power minus x over 2 یہ ہمارے پاس sign ہے اور اس کی جو domain اور range دونوں real ہوگی اس کی domain domain بھی real ہے اور اس کی range بھی real number ہوگی اب اس کی range کیسے ریال ہوگی چونکہ آپ کی پاس یہاں پہ کوئی بھی secure root نہیں ہے جسے complex بنے تو جب domain ریال ہوگی تو range بھی ہماری ریال ہوگی کارز کو ہم define کرتے ہیں درمیان میں پلس لگا لیتے ہیں تو ہمارے پاس کارز آ جاتا ہے اس کی domain تو ریال ہوگی بٹ اس کی range جو ہوگی وان سے لے کر پلس انفینٹی تک مطلب positive نمبر ہوگی اب ذرا غور کریں positive کیوں گے لیکن یہاں پہ x کی جگہ پہ آپ positive negative zero جو بھی پٹ کریں جواب positive آئے گا یہاں پہ بھی x کی جگہ پہ اگر آپ positive پٹ کریں تو یہ بٹے میں آ کر رقم decrease ہوگی بٹ آئے گی positive for example میں لکھتا ہوں two raise to power منفی تری اب اس کو آپ کیا لکھیں گے two one over two by three that is one over eight تو رقم آپ کے پاس آپ positive رہی ہے بٹ decrease ہو رہی ہے so negative power لینے سے negative power طاقت کو منفی میں لینے سے ہمارے پاس answer جو ہے وہ decrease ہوتا ہے value decrease ہوتی ہے بٹ رہتی positive ہے so آپ یہ آپ پہ x positive negative جو بھی لیں تو آپ کے پاس جواب positive ہی آئے گا اس کے جواب بھی positive یہ بھی positive نیچے دو بھی positive تو کلیر سی بات ہے کہ ہمارے پاس آنسر بھی positive نمبر ہوگا ڈومین تو اس کی ریل نمبر ہے اور اس کی رینج positive ریل نمبر ہوں گے ٹین اور باقی فونکشن ان دو کی مدد سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں یعنی ٹین آپ کو پتہ ہے ٹین ہوتا ہے سائن اوور کارس تو میں نے سائن کو اس کارس پر ڈیفائن ڈیوائیڈ کیا تو اسے ٹرو کینسل یہ میرے پاس ٹین آگیا سیکنڈ آپ کو پتہ ہے کارس کا ریسی پروکل ہوتا ہے ٹو اوور ڈس بن جائے گا اس کے بعد کو سیکنڈ سائن کا ریسی پروکل ہے ٹو اوور سائن کی ویلیو آ جائے گی کارڈ ہمارا ٹین کا اپوزیٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کارڈ کی ویلیو آگی سی بھی ریلی کو سیکنڈ ہمارا سائن کا اپوزیٹ ہے تو ہم یہاں پہ ویلیوز لکھ سکتے ہیں نیس میں ہمارے پاس ہے انوارس ہیپربارک فنکشن تو پہلا ہمارے پاس ہے سائن ہیپربارک انوارس آف ایکس which is equal to log آف ایکس پلس ایک سکیر پلس آف وان سکیر روٹ فار آل ایکس تو اس کے آپ پروف تو ہم یہاں پر نہیں کرتے ہائے لیور پر نہیں کر دیکھیں گے البتہ اس کی ٹومین اور ریج کے بارے میں بتاتے جائیں گے تو جہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ایکس ہے آپ کوئی بھی ریل نمبر لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں فنکشن ریل چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سکیر روٹ کے اندر والا نمبر پازیٹیو بننا چاہیے تو اس کے لیے آپ ایکس یہاں پہ پازیٹیو لے نیگیٹیو لے زیرو لے تو آپ کی پاس سکیر روٹ کیونکہ ایکس سکیر ہے اگر آپ نیگیٹیو بھی لے تو بھی سکیر سے پازیٹیو بن جائے گا سو سکیر روٹ کے اندر نیگیٹیو نہیں آئے گا سو اس وجہ سے ہم کوئی بھی ریل نمبر لے سکتے ہیں لیکس ایک آز ہے پر باریک ایمانس آف ایکس وچس ڈیفائنڈ ایس لاغ آف ایکس پلس ایکس سکیر مانس وان سکیر روٹ اب ان دس کیس آپ کو ایکس جوہاں وہ گریٹر دن وان لینا پڑے گا جہاں وان آپ لے سکتے ہیں دیکھیں اگر میں ایکس کو لیس دن وان لیتا ہوں فارض اول میں یہاں پہ زیرو لے لیتا ہوں تو اس سے بھی کمپلیکس بن جائے گا تو ریل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سکیر روٹ کے اندر والا جو نمبر ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے دیسو جیسے ایکس ہمیں گریٹر دن آر ایکوڑ ڈو وان لینا پڑے گا نیس آف کی پازیٹ ٹین ہے پر باریک انواس آف ایکس اس کو ہم نیفائن کرتے ہیں وان بائی ٹو لاگ بان پلس ایکس اور وان منفی ایکس ایکس مارڈ لیس دن وانجویوں ایکس مارڈ لیس دن وانکر یوں بھی لکھا جاتا ہے منفی ایکس ایکس لیس دن وان یعنی ہم یوں کہتا کہ مر ایکس لائز بیتوین منفیون لیتا مانپم البلس وا будут اب ہمیں یہاں پہ ایکس تز مانفی وان اور بلس ان کی درمیان میں لینا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ اگر میں یہاں پہ ایکس کو منفی وان سے سماع لیتا ہوں یعنی منفی ٹو لیتا ہوں بھار الامر میں منفی ٹو لیتا ہوں تو یہ اوپر میں جائے گی تو نیچے ہمارے پاس پازیٹیو آئے گا تو یہ لاغ آف آگے نیگیٹیو نمبر لاغ کبھی بھی نیگیٹیو پر ڈیفائن نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ انڈیفائن ہو جائے گا سیمیلی اگر میں گریٹر دن وان لیتا ہوں پھر کیا ہوگا میں وان لیل ہوں تو یہ نیچے میرے پاس نمبر نیگیٹیو بن جائے گا تو یہ ٹوٹر رقم نیگیٹیو آئے گی جیسے لاغ کی رقم نیگیٹیو آئے گی بٹھ لاغ کبھی بھی نیگیٹیو پر ڈیفائن نہیں ہوتا تو اس وجہ سے مجھے ایکس جو ہے منفی ون اور پلس ون کے درمیان میں لینا پڑے گا اگر میں وان لیتا ہوں تو نیچے زیرو آ جائے گا جیسے یہ انڈیفائن بن جائے گا پھر بھی ہمارا لال ڈیفائن نہیں ہو پائے گا سو ہمیں یہاں پہ ایکس کی ویلیو منفی ون اور ون کے درمیان میں لینی چاہیے منفی اگر وان لیتا ہے تو یہ زیرو ہوتا ہے اور لاغ زیرو پہ بھی ڈیفائن نہیں ہوتا نیچس کیس میں دیکھیں کارٹ ارنس آف ایکس اس میں ایکس پلس ون اور ایکس منفی ون اس کے لیے بھی وہی اپشن ہے کہ آپ کو ایکس جو ہے وہ منفی ون اور پلس ون کے درمیان میں لینا ہوگا ادرواز آپ کے پاس لاغ ڈیفائن نہیں ہوگا وہی کوئی جو میں ٹین میں باتا ہے نیچس سیکن ہے بھائن پھالی کرواز آف ایکس یہ آتا ہے لاغ ون اور ایکس پلس ون منس ایکس سکیئر اور ایکس سکیئر روٹ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو ایکس جو ہے پازیٹیو لینا ہوگا یعنی زیرو لیزن ایکس ایکس سے گیٹر ہے ایڈ لیزن آر ایکول ٹو ون یعنی آپ ایکس کو زیرو سے لے کر ون تک لے سکتے ہیں زیرو نہیں لے سکتے زیرو سے آگے والا نمبر لے سکتے ہیں کیوں اگر آپ زیرو لیتے ہیں تو یہ مٹے میں زیرو آ جائے گا جو کہ آنڈیفائن ہو جائے گا زیرو نہیں لے سکتے greater than zero لے سکتے ہیں after this one لے سکتے ہیں ون سے آگے نہیں جا سکتے کیوں اگر آپ یہاں پہ ون لیتے ہیں تو جذر کے اندر والا نمبر رہے گا پازیٹیو یعنی زیرو آئے گا باقی یہاں پہ ہمارے پاس ون پازیٹیو جواب آ جائے گا اگر آپ greater than one لیتے ہیں جب آپ x کی جگہ پہ put کریں گے تو secure root کے اندر والا نمبر negative ہو جائے گا تو y ہمارے پاس یہ complex بن جائے گا یعنی real نہیں بنے گا تو اس وجہ سے x ہمیں یا تو one لینا ہوگا یا less than one but greater than zero چونکہ اگر zero سے greater نہیں لیتے negative لے لیتے ہیں تو پھر lag ہمارا negative پہ define نہیں ہوتا تو یہ und define ہو جائے گا same case فار کو سیکنٹ کو سیکنٹ ہم define کہتے ہیں lagہ one over x plus one plus x scale square root over x mod یہاں پہ x کو zero نہیں ہونا چاہیے باقی جو مزی آپ لے سکتے ہیں zero کی لیوار چونکہ یہاں پہ secure root کے اندر x square ہے تو ہم negative بھی لیں تو بھی answer ہمارا positive آئے گا کبھی بھی ہمارا negative نہیں بنے گا تو اس وجہ سے x آپ zero نہ لیں چونکہ zero لیتے ہیں تو نیچے zero آئے گا which is und define und define بن جائے گا پس یاد اگلیں secondary کے اندر ہم بات کرتے ہیں real function کی تو ہمیں complex function نہیں چاہیے تو یہاں پہ domain لکھتے وقت اس بات کا خیار رکھا جاتا ہے کہ آپ کا function und define بھی نہ ہو اور آپ کا function complex بھی نہ ہو تو جہاں پہ und define اور complex بن رہا ہو وہ ہم real میں سے number remove کر دیتے ہیں ان کو ہم نہیں لیتے باقی ہماری ڈومین میں آپ لکھ سکتے ہیں نیچے ایکس پریشل فنکشن سیمپل سیدھے فنکشن ہے ایکس پریشل کیا ہوتا ہے اگر بھائی کو آپ ایسی لی ایکس پریس کر سکتے ہیں ایکس پریشل فنکشن جس میں ایکس اور وائی علیہ دا علیہ دا ڈیٹرمائن ہیں تو اس کو ہم mathematically represent کہتے ہیں y is equal to f of x سے یوں ہم denote کرتے ہیں یہ ایکس پریشل ہے implicit کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پاس function اس طرح سے mix up ہو جائے کہ آپ x اور y کو separate نہ کر پہیں اس طرح کے function کو ہم بولتے ہیں implicit function اوکے تو فارغمپل آپ کی پاس x square plus x y plus y square equal to 2 اب میں یہاں پہ y کو in term of x explain نہیں کہا سکتا y اور x کو میں separate نہیں کہا سکتا اس طرح کے function کو ہم implicit function کا نام دیتے ہیں اور mathematically ہم denote کرتے ہیں f of x y is equal to 0 mathematically ہم یوں denote کرتے ہیں next میں پاس ہے parametric function تو parametric function کیا ہوتا ہے sometimes occur as described by expressing both x and y as a function of third variable t r theta بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو y کو directly x کی فارمہ نہیں لے سکتے y کو آپ x کی فارمہ نہیں لے سکتے بلکہ کیا کہتے ہیں y اور x دونوں کو کسی تیسرے variable کے کسی third variable کی مدد سے آپ explain کرتے ہیں میں اس کی example آپ کو یوں دوں کہ اگر آپ نے ایک train ہے یا آپ کوئی وین کی movement بتانا چاہتے ہیں اس کی speed بتانا چاہتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے plane کے لحاظ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو x اور y کی مدد سے explain کریں for example اس track پہ گاڑی move کر رہی ہے تو آپ اس کی اگر speed بتانا چاہتے ہیں تو آپ ان دون x اور y کو t کی فارمیں یعنی time کی فارم explain کریں گے time کے لحاظ سے آپ اس کا distance cover اور اس کی speed explain کریں گے x اور y کے لحاظ سے نہیں کر سکتے تو اس کو بولا جاتا ہے parameter کہ وہ variable just x اور y کو جس کی فارم میں represent کرتے ہیں it is known as parameter تو بعض وقت کیا ہوتا ہے sometimes describe by expressing both x and y as a function of third variable t or theta which is called a parameter اور equation جو ہوتی ہیں جس میں x بیٹ t کا function ہو y بیٹ t پہ depend کر رہا ہو اس طرح کے function کو ہم بولتے ہیں parametric equation بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ directly solve کرنا مشکل ہوتا ہے پھر ہم اس کو کسی اور variable میں change کر کے explain کرتے ہیں تو اس کو ہم parameter کا نام دیتے ہیں for example x equal to 80 square y equal to 80 یہ آپ کے پاس parabola کی parametric form similarly a sin theta یہ آپ کے پاس circle کی parametric form ہے اسی طرح کیسے اور بھی hyperbola کافی سارے function ہیں جنہیں parametric form ہم explain کرتے ہیں آخری دو definition میں سے lost ہے even function function even کب ہوگا اگر آپ کی پاس f into man fix equal f of x x replace کرتے ہیں لیکن جواب وہ ہی آتا ہے جو function کا تھا تو اس کو بلتا ہے even for example آپ کے پاس f x equal to x کا secure اب اگر میں f into x کی جگہ پر من fix لکھوں تو یہ گا من fix x کا secure واپس آپ کے پاس آجائے گا وہ x کا secure یعنی واپس f x آ رہا ہے تو اس طرح کے function کو بولتے even function similarly یہاں پہ دیکھیں f of month x which is equal to واپس cause of x تو یہ بھی ہمارے پاس کیا کہہ لے گا even function last پہ ہمارے پاس آجاتا ہے odd function function odd ہوگا اگر آپ جو ہی x کی جگہ پہ month x replace کرتے ہیں تو function ہمارے پاس واپس آتا ہے مگر negative کے ساتھ واپس function آجاتا ہے لیکن باہر اس کے کیا لگ جاتا ہے month p اس طرح کے function کو odd function بولتے ہیں فار example اب x 3 کو دیکھ یں تو میں اگر f x کی جگہ پہ f month x لکھتا ہوں تو میرے پاس آئے گا month x 3 which is equal to month x 3 which is equal to month f of x similarly اگر آپ sign کی بات کر لیں f of x is equal to sign of x تو f of month x کس کی قول ہے sign of month x which is equal to month to month x to month v باہر آگیا واپس function آگیا اس کو ہم connection نہ ہوں بعض function ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی connection hold نہیں کرتی اس طرح کے function کن بول گے نا even ہے نا آڈ ہے فار اگر آپ پہ پاس function آجاتا ہے منفی x plus 1 اب اگر میں x کی جگہ پہ منفی x replace کرتا ہوں تو یہ منفی x plus 1 اب یہ تھا تو یہ نہ تو even ہو گا نہ ہی آر ہو گا تو یہاں پہ ہماری types of function جو ہے وہ final ہوئی انشاءاللہ next lecture میں ہم examples parametric form سے related ہم کچھ example discuss کریں گے ایڈ انٹ اللہ حافظ